السلام علیکم ناصری نکنے ویڈیو میں ہوں شامتیت آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو کورما آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوتا ہوگا جہاں پہ آلو گوش کی ریسپی نہیں ٹرائے کی جاتی ہوگی آلو گوش موسیل لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن آج کی ریسپی میں میں آپ کو آلو گوش بنانا نہیں سکھاؤں گی آلو کورما بنانا سکھاؤں گی تو اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے کوکنگ آئر ہاف کپ کی قریب کوکنگ آئر لیا اس کے اندر ہم نے جو ہے ایک بڑے سائز کا پیاز جو ہے وہ اپنے آٹ کر دینا ہے پیاز کو ہم نے براؤن کر کے نکال دینا ہے جس ہم پیاز کو براؤن کریں گے فائنلی کچھ اس طرح یہ دیکھیں اور میں نے پیاز کو نکال دیئے ایک بڑے سائز کا اپنے پیاز دینا ہے اور یہاں پہ دو ادر درمیانے سائز کے آلو اور آدھا کلو چکن کا استعمال کرتے ہوئے میں یہ اس ریسپی کو ریڈی کروں گے اور اس ریسپی کو جب آپ ٹرائے کریں گے اور آپ کھائیں گے نا تو آپ کو اس کا ٹیسٹ نارمری جو ایک دیس سٹائل کا آلو گوشت ہوتا ہے نا سیم آپ کو ویسا نہیں لگے گا یہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ دیکھ کر سالن کھا رہے ہیں اچھا یہاں پہ آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو چکن لینے کے پات ایک پیاری آپ نے اس کے اندر دہیں ایڈ کر دینا ہے اور جس پہ کوکنگ آیڈ کے اندر ہم نے پیاز کو پرون کیا تھا وہ ہی دی ہے اب یہاں پہ کچھ مسارلے ایڈ کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسیٹ آیڈ کرنی ہے ایک چائے والا چمچ آپ نے زیرہ لے لینا ہے کالا زیرہ کالے زیرے کا استعمال کر رہی ہوں کالا زیرہ لینے ثابت اس کے بعد تھوڑی سی کالی مرچیں آیڈ کر رہی ہوں کالی مرچیں آیڈ کرنے کے بعد زیرہ اور کالی مرچیں آیڈ کرنے کے بعد جہاں پہ جو ہے اس طرح موٹی لار مرچوں ہوتی ہے وہ ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ میں ایک کھانے والا چمچ دالا تھا اس کے بعد دھنیا پوڈر کالا زیرہ کالی مرچیں دھنیا پوڈر اور اس کے بعد جو ہے کٹی ہوئی لار مرچیں جو ہے وہ تمام چیزیں آیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ نمک ایک چائے کا چمچ ایڈ کری ہوں ایک چائے کا چمچ نمک ایڈ کرنے کے بعد لسن اور در کا پیسٹ ایڈ کر دی ہوں تمام چیز ایڈ کرنے کے ساتھ ہی یہاں پہ دو عدت میں نے لیے تھے علو دھرمینے سائز کے علو تھے وہ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم آپ نے جو ہے اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈال دیں آدھا کپ پانی ڈال دیں اب یہاں پہ علو اور چکن کو نہ ہم نے ففٹی پرسنٹ کک ہونے دن ہے یہاں پہ اس سٹیج پہ جب آپ کو لگے کہ پانی ففٹی پرسنٹ کم ہو چکا ہے اور علو اور چکن جو ہے وہ بھی ففٹی پرسنٹ کک ہو چکے ہیں تو اس کے بعد مزید اس کے اندر جو ہم نے پیاز پراؤن کیا تھا وہ آپ نے رہا دیں گے جیسے یہ ہو چکا ہے ففٹی پرسنٹ جب ہو چکا تھا تب میں نے پیاز اس کے اندر دھا رہا تھا جب میں آپ کو مسالے دکھا رہی تھی تو سارے مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا تھے میں نے کچھ مسالے ابھی اس سٹیج پہ ایڈ کریں گے تو ان مسالوں میں جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون سے مسالے تھے اس میں تھا چائفل جویتری کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ ڈالیے گا گھرم مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ ڈالیا اور چار عدد سبز علاچی چار عدد سبز علاچی رہنی تھی اب یہ تمام چیزوں کو کور کر کے رکھ دیں گے اتنی دیتا کہ یہ جتنا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فولی ڈرائے ہو جانا چاہیے اور اس کو بالکل ایک جیسے ہندیا کو لاسٹ میں بنائی کی جاتی ہے ویسے میں نے بھون لیا تھا سوری میں نے اس چیز کو رکارٹ نہیں کر سکی میں نے بھون لیا تھا اور جب میں نے اچھے سے اس کی بنائی کر لیا کوکنگ کا الگ سے نظر آنے لگا تھا تو وہاں پہ یہاں پہ ایک کپ کے قریب میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کر دیا تھا ایک کپ یہاں پہ پانی آئٹ کر دیں گے اور پانی کے اندر ایک سے دو دفعہ اُبال آنے دیں گے ایک کپ پانی کافی ہوگا ایک کپ پانی آئٹ دینے کے بعد جیسے اس کے اندر ایک سے دو اُبال آیا تھا تو میں نے کیا کیا اس کے اوپر سبز زنیاں اور سبز میچیں ڈال دی تھی یقین کریں ایسے لگتا تھا سالن جیسے کسی دل کا بنا ہوا سالن اور بلکل بھی آپ کو نارملی چکن آلو کا جو تیسٹ ایک محسوس تیسٹ ہوتا ہے نا گھر کے پکے ہوئے سالن آپ کو بلکل بھی ویسن نہیں لگے گا بہت ہی غمال کی ریسپی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا ایک سپیئنس میں ساتھ ضرور شیئر کریں میں نے اس کے ساتھ بوائل رائس منایا تھے تو آپ اس کے سادی چپاتی کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ٹرائے کریں اور اب تک سپیئنس دو شیئر کریں اللہ حافظ